اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم یامہ جنون وائی ڈی ہنڈر کا ہیڈ فٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ ہیڈ کے اندر وال کس طریقے سے فٹ کی جاتے ہیں وال سیل کس طرح فٹ کی جاتی ہے اس میں کتنے راکرز ہوتے ہیں راکر کس طرح فٹ کی جاتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ والو ہے یہاں پہ دو والو لگتے ہیں ایک بڑا وال ہوتا ہے جدر بڑی شیٹ ہوگی ادھر بڑا وال بیٹھے گا جدر چھوٹی شیٹ ہوگی ادھر چھوٹا وال بیٹھے گا اس طرح آپ نے اس کو آئل لگا کے فٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی وال سیل فٹ کرنی ہے تو یہ اس کی وال سیل ہے تو یہ وال سیل کو ہم نے آئل لگانا ہے آئل جو ہے اس طریقے سے آئل میں آپ نے سیلوں کو بھگو لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے سیل فٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ایک سیل فٹ ہو چکی ہے اس کی سیلیں فٹ کرنا بہت ہی آسان کام ہے آپ خود بھی اس کو فٹ کر سکتے ہیں تو اب یہ دوسری سائیڈ کی سیل بھی دوستو فٹ ہو چکی ہے تو یہ ابھی بالکل نہیں فٹ ہوگی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ابھی فٹ ہوگی ہے اب دوستو ہم نے اس کے والد سپرنگ لگانے ہے تو اس میں والد سپرنگ یہ ایک سائیڈ کا والد سپرنگ لگ گیا اس کے اوپر یہ والد کاٹریں لگے گی ٹھیک ہے یہ دوسری سائیڈ کا لگ گیا ہے اس کی کٹوری بھی ساتھ ہی سپرنگ کے ہم نے بٹھا دینی ہے نیچے کے سائیڈ پہ ہم جو سی ڈی سیونٹی میں ٹیپٹ کور لگتا ہے وہ رکھیں گے اور یہ اس کی کاٹر ہے اس کی کاٹر جو جو چینہ بائی کو یہاں سی ڈی سیونٹی ہوتا ہے اس سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے تو یہ ہم نے ادھر فٹ کر دینی ہے دو کاٹر لگتی ہے ان کو کاٹر کو لگا کے ہم نے چودہ نمبر کا ٹیر آڈ لینا ہے ٹیر آڈ میں کپڑا پسا کے اس طریقے سے ہم نے اوپر سے اس کو دبانا ہے تو یہ آرام سکون سے بیٹھ جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کہ یہ ابھی بالکلی فٹ ہو گئی ہے تو اس کی وال کاٹر فٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو اس طریقے سے چیک کر لینا ہے کہ کاٹر نکل تو نہیں رہی اس کے بعد ہم نے اس کی ہیڈ کی کیم فٹ کرنی ہے کیم جو ہے وہ اس سائیڈ سے لگے گی تو کیم کو اچھے طریقے سے ساف کر لیں گے اس کے بعد اس کو آئل لگا کے فٹ کر دینا ہے تو اس کو اوپر سے ہلکا سا پانچ کریں گے تو یہ بیٹھ جائے گی تو ابھی اس کی کیم بالکلی فٹ ہو گیا اب دوستو ہم نے اس کے لگانے آیا راکر تو یہ اس کی راکر پن ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے راکر لگائیں گے پھر ہم جائز ایدھر اس کی پن لگا دیں تو یہ اس کا راکر ہے راکر کو اس طریقے سے آپ نے لگا دینا ہے اور ایدھر سے اس کی پن لگا دینا ہے ٹھیک ہے جیدھر گول ٹکی اس کی ہوتی ہے ادھر ہی اس کی پن جو ہے وہ فٹ ہو جائے تو ابھی اس کا راکر جو ہے دوستو فٹ ہو گیا ہے اور اب ہم نے جو ہے اس کے یہ پن لگا دینا ہے تو پن کو ہم جو ہے اوپر سے تھوڑا سا پانچ کریں گے تو یہ بیٹھ جائے اس کے بعد ہم نے اس کی دوسری سائیڈ والا راکر جو ہے وہ فٹ کر لینا ہے تو یاد رہے کہ جو اس کی پن ہے پن کے اندر جیدھر چوڑی بنی ہوتی ہے چوڑی والی سائیڈ جو ہے وہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے نہیں تو یہ نکلنے میں مسئلہ کر رہی جب کوئی دوبارہ اس کو کھولے گا تو اس طرح آپ نے اس کو دوسری سائیڈ سے بھی فٹ کر دینا ہے تو یہ اس طرح دونوں راکر اور راکر پن جو ہے وہ فٹ ہو گئی ہے اس کے بعد یہ اس لیے ایک پتری آتی ہے اس کو لگا دینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پنیں آئیں ہم نے لگائی ہے یہ باہر نہیں آتی اور یہ اس کا پانچ نمبر کی الکی والا بولٹ ہے یہ ٹائٹ کر دینا ہے اس کو دوستو اچھے طریقے سے آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اور باقی جو ہے وہ چیزیں اس کی آپ کو فٹ کرنا سکھاتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے رنگ اور ہیڈ سلنڈر کی فٹنگ کا طریقہ آپ کو بتائیں گے تو اس کے بعد یہ ہی طرح اس کی گراری آ جائے گی اوپر یہ لگ جائے گی جب ہم اس کو فٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم ویسے ہی آپ کو لگا کے دکھا رہے ہیں اس کے بعد یہ اس کے دونوں ٹائپٹ کور ہیں دونوں سائیڈ کے دونوں لگ جائیں گے اس کے بعد اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو فٹ کرنا سکھا رہے ہیں تاکہ کیونکہ یہ یامہ جنون کا کام کوئی کوئی بندہ کرتا ہے تو اس لئے ہم جو ہے وہ آپ کو ہر چیز کھا رہے ہیں یہ اس کے چار آگے والے ناٹ ہیں یہ لگ جائیں گے اور اس طرح سے آپ کا ایڈ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے یامہ جنون کا ایڈ تو آپ اس طریقے سے آپ نے بائیک کا ہیڈ جو ہے وہ فٹ کر سکتے ہیں امیدہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب تو ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ